بجلی کی چوری ہم نے کس طرح روک نہیں ہے بہت ہی بڑا چیلنج ہے جس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نبھائیں گے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف ملگیر کریک ڈاؤن کا حکم وزیر آزم شہباز شریف نے گائیڈ لائنز دے دیں سو فیصد وزولیوں اور ترسیلی نظام بہتر بنانے کے ہدایت بینو لقوامی سطح کے کنسلٹنٹ آئیونات کرنے کا فیصلہ پاور ڈیویجن کے پہلے سیکٹوریل ریویو اجلاس میں کہا بجلی چوری کی روک تھام میں پنجاب کی کارکردگی حوصلہ حفظہ دوسرے صوبے بھی مربوط اقدامات اٹھائیں بارشوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں انڈی ایمیں صوبوں سے مل کر جامعے لائے حمل واضح کریں مہنگائی کے مارے عوام پر مہنگا پیٹرول بم گرانے کی تیاری پیٹرولی مسنواز سہاڑے آٹھ روپے تک پی لیٹر مہنگی کرنے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سہاڑے آٹھ روپے لیٹر اضافہ متوقع پیٹرول کی قیمت میں ڈھائی روپے لیٹر اضافہ کا امکان اوگرہ قیمتوں میں رد و بدل کی سمری آج بجوائے گی وزارت خزانہ آج رات نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سلانہ اجلاسوں کا واشنگٹن میں آج سے آغاز وزر خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وفد اجلاسوں میں شرکت کرے گا محمد اورنگزیب کی ایم ڈی آئی ایم ایف اور صادر عالمی بینک سے ملاقات شیڈول دو سو مالک وزارت خزانہ اور امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی پاکستان نئے طرز پرگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواست دے گا ذرائع کے مطابق نیا قرص پرگرام چھے سے آٹھ ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے نئے پرگرام کے لیے تیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اقدامات چروع کر دیئے پاکستان میں سات ارب ڈالرز کی بڑی سرمایہ کاری کا پلین سعودی وزیر خاجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں سور اپنی وفت آج اسلام آباد پہنچے گا سعودی وزیر زرات و پانی وزیر سنت و مادنیات اور نائے وزیر برائے سرمایہ کاری بھی شامل سعودی وفت صدر مملکت وزیر آزم آرمی چیف اور ایس آئی ایف سے کی ایپ ایکس کمیٹی سے ملاقاتیں کرے گا سعودی وفت کا دورہ وزیر آزم شہباز شریف اور ولی اہد محمد بن سلمان کی مکہ میں ملاقات کے دوران دو طرف اقتصادی دعون کے فروغ کی مفاہمت کو تیز کرنے کے لیے ہے روٹی کا اعلان تو کیا ہے ناکھ سولہ روپے گی لیکن مل رہی ہے بیس روپے گی بلکہ پچیس کی بھی مل رہی ہے عوام کو تو رلیف کہیں نظر نہیں آ رہا گورمنٹ تو نوٹفیکیشن دے رہی ہے لیکن اس کا ہمیں فائدہ بھی تو ہونا پنجاب میں روٹی اور نان کی نئی قیمت پر عمل درامت نہ ہو سکا نان بائی اسوسییشن کا حکومتی فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار ملتان میں سو گرام کی روٹی بیس روپے اور نان تیس روپے میں فروغ تنور مالکان کا کہنا ہے مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں بیج سکتے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے روٹی سولہ روپے نان بیس روپے بیچنے کا حکم دیا تھا لہور میں انتظامیہ کا کریک ڈاؤن مہنگی روٹی بیچنے والے سات افراد گرفتار انیس کو بھاری جرمانے ہر طرح سے قیمتوں کا اندازہ لگا کر پوری جو ہے وہ کس قیمت پر جو ہے وہ یہ آٹا ملے گا اس کے اوپر باقی جو اخراجات ہیں کو ڈال کر اس کو جو ہے وہ چار روپے قیمت کم کی گئی ہے دوزہ چار سے یہ چورن بکرا ہے ائر ایمبولنس کا اور ہر دور میں کہا گیا ائر ایمبولنس بس آ رہی ہے ہم لانے والے ہیں لیکن کوئی نہیں لا سکا وہ ائر ایمبولنس جو مریم نواز شیف صاحبہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر وہ بھی اس فلیٹ کے اندر شامل ہیں ایک ہوائی جہاز اور دو ہیلیکاپٹر جو ہیں یہ اس فلیٹ کا حصہ ہوں گے وزر ایلا پنجاب مریم نواز نے روٹی کی قیمت میں چار روپے کمی کا اعلان کیا ہے فوائد عوام تک پہنچائیں گے وزر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہا نان بائی اسوسییشن کا مواقف مسترد کرتے ہیں تمام حساب لگا کر روٹی سستی کی گئی دوہزار چار سے ائر ایمبولنس کا چورن بک رہا ہے ہماری حکومت نے منصوبہ شروع کیا ائر ایمبولنس کے فلیٹ میں چار جہاز اور دو ہیلیکاپٹر شامل ہوں گے بھوش شبہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی سبزیاں پھل اور گوش سمیت ہر چیز مہنگی رہی صحیح کا سرگرہ فروشوں نے نکال دی لاہور میں پیاس کی قیمت دو سو دس روپے کلو مکرر دو سو ساٹھ روپے میں بکنے لگا حالو کی سرکاری قیمت ساٹھ روپے مارکٹ میں نوے روپے فی کلو میں فروغ ایک سو ساٹھ روپے کلو والے ٹیمارٹر دو سو بیس روپے کلو بیچے جا رہے ہیں ہری میرش لیمو لہسن اور ادرک کی بھی تیشدہ قیمت سے زاد بصولی برائلر گوشت چھ سو چھ سٹھ روپے کلو تک جا پہنچا انڈے دو سو چبن روپے فی درجن میں فروغ پاکستان سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ ہنڈرڈ انڈیکس میں اٹھارہ پوائنٹس کا اضافہ سٹر ہزار تین سو اکتیس کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر چھے پیسے مہگا دو سو اٹھتر روپے میں فروغ ایرانی صدر بائیس سیپرل کو دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے گے ابراہیم رئیسی صدر آسیف علی زرداری وزیراعظم شہواز شریف اور دیگر آہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے سیکیورٹی تعاون آزاد تجارت معاہدے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی پاک ایران گیس پائپلائن منصوبے پر پیش رپ اور امریکی پابنیوں پر غور ہوگا مشرق وستہ کی صورتحال غزہ پر مسلسل اسرائیلی جارہیت اور ایران اسرائیل کشیدگی پر بھی بات ہوگی اکفام متحدہ کی قراردادوں کو خاطر میں نالانے والے اسرائیل کو حضیمت کا سامنا سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتبی امریکی نائب سفیر کا اکفام متحدہ سے ایران پر نئی پابندیہ لگانے کا مطالبہ سیکیورٹی جنرل اکفام متحدہ نے کہا مشرق وستہ تباہی کے دہانے پر ہے کشیدگی بڑھانے کی اقدامات سے گریز کیا جائے روسی سفیر کہتے ہیں سلامتی کانسل میں مغرب کا دوہرہ میار شام میں بمباری کا نوٹس نہیں لیا جاتا مغربی اتحادی کو نشانہ بنایا جائے تو فوری کارروائی ہوتی ہے چینی مندوب نے کہا امن کے لیے غزہ میں جنگ بندی اولی انترجی ہے امریکہ فرانس برطانیہ نے ایرانی حملے کو جارہیت قرار دیا برطانوی سفیر کا اسرائیل کی غیر مشروط اور مکمل حمایت کا اعلان ایرانی سفیر نے کہا اسرائیل کی بلا جواز کارروائی کا جواب دیا ایران ملک اور عوام کی حفاظت کا مکمل حق رکھتا ہے سلامتی کانسل دنیا بھر میں امن قائم رکھنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے جاپان اور دیگر ممالک سفیروں کا خطے میں فوری امن بحال کرنے پر زور مسلمان اپنے تیسے مقدس مقام کی حفاظت کے لیے پرازم ہیں ایرانی سپریم ریڈر کا پیغام آیت اللہ خامنائی نے کہا مسلم دنیا فلسطین کی آزادی کا جشن منائے گی بہت جلد مسجد اقصہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فون اکراکتہ اسرائیلی بحری جہاز کو فوری چھوڑنے کا مطالبہ امیر عبدالحیان نے کہا کہ توقع ہے جرمنی بے بنیاد الزامات کا عیادہ نہیں کرے گا ایرانی حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان سہہنی فوج کو ایرانی میزائل اور ڈرون گرانے مہنگے پڑ گئے ایک ارب 35 کروڑ ڈالر سے زیاد کے خراجات برداشت کرنا پڑے اسرائیل کا ایرانی حملے میں ائر بیس کو نقصان پہنچنے کا بھی اعتراف تین رنویس کو نقصان ہوا نیواتم ائر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی محاص ہے قومی اسمبلی اجلاس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری سینیٹر اسحاف ڈار تحیشہ آرڈیننس دو ہزار چوبیس ایوان میں پیش کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سالانہ ریپورٹ برائے سال دو ہزار بائیس پیش کی جائے گی این ایف سی ایوارڈ پر عمل درامت کی پہلی ششماہی ریپورٹ ایجنڈے میں شامل بھارت کی آبی جاریت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا یوریا خات کی کمی کا توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے کا حصہ قومی زملی اجلاس میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے سنی اتحاد کاؤنسل پارلیمانی پارٹییں سر جوڑ لیے ایوان میں احتجاج کا طریقہ کار تیہ کیا جائے گا ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ بھی زیر خورائے گا قیبر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کاؤنسل کا پنجاب میں زنین انتخابات کے بعد جلسوں کا فیصلہ کمیٹی تشکیل دے دی آئندہ ہفتے اجلاس طلب پہلے مرحلے میں سیالکوٹ، میاں والی، ملتان، فیصل آباد اور رحیم یرخان میں جلسے ہوں گے مقصوص نشستوں پر قبر پختونخواہ میں آپوزیشن جماعت عامنے سامنے نون لیگ نے جی ایو آئی کی اکلیتی مقصوص سیڈ پشاور کورٹ میں چالنج کر دی موقع پہ اختیار کیا جی ایو آئی اور نون لیگ کی اسمبلی میں سات سات سیٹیں مقصوص نشست پر ٹاوس ہوگا الیکشن کمیشن نے ٹاوس کے بغیر نشست جی ایو آئی کو دے دی الیکشن کمیشن کا بدنیتی پر مبنی فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباس سے قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں میں مبیانہ دھاندلی کو الیکشن ٹربنل میں چیلنج کر دیا اینے چھالیس سے آمین مغل اینے سنتالیس سے شویب شاہین اور اینے اٹھالیس سے علی بخاری نے درخواست دائر کر دی موقع اختیار کیا آٹھ پروری کے انتخابی نتائج میں تبدیلی اور دھاندلی کی گئی نون لیگ کے کامیاب ایم این ایس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی استعداد غیر شرع نکاح کے اس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشاہ بی بی کی اپیلیں سیشن کوٹس اسلامباد میں سما ڈسٹک اینڈ سیشن جد شاروخ ارجمن کے سن رہے ہیں خاور مانکہ کے وکیل رزوان ابباسی کے دلائل لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جناہ ہاؤس، اسکری ٹاور اور تھانہ شادمان حملوں کے مقدمات کی سما بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت میں کل تک توسی فواد چودری کی چار مقدمات میں بیس اپریل تک عبوری زمانت منظور لاہور ہائی کوٹ کا پچانمے سال پرانے چائلڈ میر ایج ایکٹ میں ترمیم کا حکم عدالت نے لڑکی اور لڑکے کی عمر میں فرق کے شک کو کل ادم قرار دے دیا جسٹس شاہد کریم نے پانچ صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق آئین کے مطابق خواتین اور مرد مساوی حقوق رکھتے ہیں پنجاب حکومت پندرہ روز میں ترمیم کر کے اسے اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کرے عمر کے آدھے حصے کی صلاحیتوں کو کم عمری کی شادی اور بچوں کی پیدائش میں گوایا نہیں جا سکتا چارلز میاریج ایک کے تحت لڑکے کی شادی کی عمر اٹھارہ اور لڑکی کی سولہ سال مقرر ہے کراچی میں تین ماہ کے دوران انسٹھ افراد لکمائے اجل بن گئے سندھ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی کوئی گلی ایسی نہیں جو محفوظ ہو ایمکیم رہنماؤں کے نیوز کانفرنس نسلین جلیل نے کہا شہر میں ہر طرف خوف کے سائے ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے علی خرشیدی بولے سو سے زائد خواتین کو عید شاپنگ کے دوران لوٹا گیا سب اچھا ہے کہنے والے وزیر داخلہ سندھ کو شرمانی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو سٹیٹ آف آٹ ون پائیو خاص طور پیب یہاں پیب ہمارا جو ہے یا لاہور کا ہے یا کسی اور شہر میں لگا ہوا ہے اس کی اگلے ہفتے بی ای جی ایڈ کورٹر کو میں نے کہا کہ آپ جا کے سٹیٹی کر لیں اور بریفنگ دیں کہ ہم گارمنٹ کو پروپوزل دیں گے ہمیں یہ ون پائیو پہتر سے بہتر دلیں ہم ون پائیو پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پرس ریسپانس جو ہے اور امیڈیٹ ریسپانس جو ہے یہ ملب سب سے انڈسپنسبل ہے پولیس تنقید سے بچنے کے لیے ایف آئی آر میں کوتاہی کرتی ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی سنو نیوز سے خصوص گفتگو بولے چاہتے ہیں ہر واردات کے ریپورٹ در چھو اب جو پولیس افسر غفلت کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی تناختی پریٹ کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے ریلوے پولیس اہلکار کے تشدد کا شکار خاتون چل بسی لارس چنی گھوٹ کے قریب سے ملی ملت ایکسپریس میں اہلکار نے بدترین تشدد کیا آئی جی ریلوے نے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ڈی آئی جی ریلوے ساؤتھ عبداللہ شیخ ٹیم کے سرورہ مقرر جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انکوائری مکمل کر کے ریپورٹ آئی جی ریلوے کو پیش کرے گی گورنمنٹ سے انصاف مانگتے ہیں اور سب کے لیے تحفظ مانگتے ہیں جو باقی کی عورتیں سفر کرتے ہیں اکیلی کسے نہیں رکیا کہ کسے کی بیٹی ہے تو بچی چھوٹی ہے اب کیوں ظلم کر رہے ہیں کسے نے سب نے تماشا دیکھا میرے کوئی انصاف چاہیدہ ہے اور کچھ نہیں چاہیدہ ہے وزیراعلا پنجاب کا بارش میں گرلز ہائی سکول مری کا دورہ اساتذہ اور طالبات مریم نواز کو دیکھ کر خوشکوار حیرت میں مفتلا وزیراعلا نے طالبات سے پڑھائی اور دیگر امور سے متعلق دریافت کیا کہا کوئی مسئلہ یا ضرورت ہے تو بتائیں بازو سے معذور بچی کا علاج کرانے کا حکم مریم نواز نے سکول میں بہتر انتظامات کو سراحا شمالی بلوچستان غیر معمولی موسمی تغییرات کے زیرے اثر توفانی بارشوں سے سلابی صورتحال مواصلاتی نظام پوری طرح متاثر متاثرہ علاقوں میں امرزنزی نافذ تعلیمی دارے کل تک بند رہیں گے کوئیٹا پشین مستونگ گوادر پسنی اور امارہ ہرنائی یوب اور کیش میں نشیبی علاقے زریعاب مختلف حدثات میں جانبہ کفرات کی تعداد نہ ہو گئی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری بادل برسنے کا سلسلہ مزید تین سے چار روز تک جاری رہنے کا الرٹ کراچہ سمیر سن کے بیشتر اسلاب میں مطلع جزوی عبرالود محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں اٹھارہ اپریل سے مزید بارشوں کی پیش گئی قبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بارشوں سے معاملات زندگی متاثر لینڈ سلائنگ سے رابطہ سڑکی بند بجلی کی سپلائی موطل دریائے سوات اور پنچکوڑا بھی پھر گئے ندی نالوں میں تغیانی لوشدید میں مکان کی چھت گرنے سے چار افراد مل بے تلے دب گئے لینڈی کوتل میں سلابی ریلہ گاری کو بہا لے گیا پترال میں کوہ سفید اور دیگر پہاڑی چوٹیوں پر برف پاری اسلام آباد راولپنڈی اور مری میں بارش خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں کالی گھتاوں کا راج اٹیک چکوال جہلوم منڈی بہاودین گجرات گجرمالہ حافظ آباد سیال کوٹ میں مطلع عبرالود کینیڈا میں گرفتار ائر ہوسٹس کا معاملہ مبینہ سہولتکار پی آئی حکام کے خلاف کارروائی نہ ہوئی قومی ائر لائنس نے الٹا قبل اس وقت ریٹائرمنٹ کی درخواستیں منظور کر لی ایک ڈیریکٹر اور سینئر فضائی میزبان کو تمام واجبات بھی ملیں گے ڈیریکٹر آمید بشیر اور جی این فلائٹ سرویس پر ائر ہوسٹس کینہ سانی کو انٹرنیشنل فلائٹ دینے کے لیے خصوصی کردار ادا کرنے کا الزام ہے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ٹلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ